اسلام علیکم دوستو آپ یہ اس ملکہ چونگ جائیں گے کہ جہاں لوگ کروڑوں اربوں روپے لگا کر آ رہی ہیں وہاں کے اپنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لاسٹ یئر ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں تقریباً بتیسو لوگ جو کہ اس ملک کے امیر ترین انتے وہی اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور امیجن کریں کہ وہ لوگ جو یہاں بھی بزنس کرتے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہوگا تو دوستو وہ اور کوئی ملک نہیں بلکہ یونائٹڈ کینڈم ہے تو آئے چلیں وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو زیادہ تر لوگ جتنے بھی اس کنٹری کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب یوکے سے دمی ہی مائگریٹ کر گئے ہیں اور آج بھی کسی بھی انسان سے آپ پوچھو گے یہاں پہ تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ میں اس کنٹری کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے کچھ وجوہات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ون فیکٹر لوگوں کا یوکے چھوڑنا یہاں کی ٹیربل اکانمی ہے جی ہاں آج کے دور میں یوکے کو پوریس ریچ کنٹری کہنا کسی بھی طریقے سے غلط نہیں ہوگا یہاں پر زیادہ در لوگوں کی سیلری ایوریج انکم سے بھی کام ہے اپارٹ پرم پروفیشنل فرمز یا فنینشل ڈپارٹمنٹس یوکے کو سب سے بڑا نقصان کا سامنا تب کرنا پڑا جب یہ بریکزٹ سے آلادہ ہوا تھا اس کے بعد اس کو کوویڈ نائنٹین نے بھی ایفیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بزنس اور جابز کو بوری طرح اثر پڑا ہے اس کے بعد کا سب سے بڑا فیکٹر یوکے میں ٹیکسس ہے جس کو میں اپنی ہاؤ ٹیکس رونڈ آس براؤڈلی بتایا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں اندر تھنگ اس کلچر بہت سارے لوگ یہاں پہ سٹریس کشکا اگر آپ بھی یوکے میں ہیں تو آپ کو اس بات کا بہو بھی اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں کے فیس پہ سمائل کی بجائے پرشانی کا عالم نظر آتا ہے اور اکثر تو آپ کو غصے میں بھی نظر آئیں گے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا لائف بیلنس یہاں پہ افیکٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی لائف میں پیچھے چلے جاتے ہیں نیکس فیکٹری اس ملک کو چھوننے کا یہاں کا ویدر مطلب سیریسلی اگر آپ امیجن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ویدر کا اندازہ ہوتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کو ہمیشہ رات ہی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ سٹریس اور بہت ساری ایسی کنڈیشن ہے جن کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ how can you leave یوکے اپنے دماغ میں ایک چیز آپ بٹھا لیں کہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے انسان کو so find yourself اور find your dreams wherever you are comfortable go into that country so hope so میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا رہیاں رکھیے گا اللہ حافظ